جلدی سے ٹین کے ایک رات ہیں ٹین کے ایک بہت خوبصورت انٹری آپ کے لئے سرپرائز رکھا ہوئے سیٹ اپ پہ انشاءاللہ ہم لے آئے ہیں ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوگے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہیں ولوک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ مجھے تو دوستو آج کچھ میری طبیعت بھی آپ کو ٹھیک نہیں لگی کیونکہ کافی زیادہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور بخار بکیل ہو رہا ہے لیکن میں نے سوچا آپ دوستو کے لئے ولوک تو ڈیلی بنانے اور ہم نے ایک سار مطلب ون یئر ولوگنگ کا انشاءاللہ ڈیلی ولوگنگ ہم کریں گے اور ایک دن بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جوا ہوئی تو مس نہیں کریں گے تو دوستو آج کے ولوک کا آغاز کرتا ہوں دوستو ابھی ابھی میں اپنے نیچے والے سیٹک پہ آئے ہیں تو کل رات کو کافی زیادہ تفان تھا آپ کو یہاں پہ جو ہم نے گرین جو اوپر جالی لگائی تھی وہاں پہ اوپر لگائی تھی دوستو وہ ساری تاریں جو ہے توڑ کے ہماری گرین چھیپ وہ دیکھیں گرین جالی کہاں پہ چلی گی ہے ساری اس طرف چادروں کے اوپر چلی گی ہے اور ابھی دوستو کچھ تیر بعد ہم اس کو دوبارہ سے لگائیں گے بھی کیونکہ آپ کو بتا ہے دن کے ٹائم پہ کافی زیادہ گرین ہوتی ہے یہاں پہ آج تو دن کے ٹائم پہ کیونکہ ابھی میں سیٹک پہ ہوں ابھی میں نے دیکھا ہے ساری جالی ہے در اوپر ہوئی ہوئی ہے اور مجھے کافی مطلب یہ بھی ہوا مجھے پہلے لگا تھا جب میں اندر آ رہا تھا تو ہماری جالی غائب ہوگی یہ مطلب ہوا لے کے چلے گی ہے لیکن دوستو اب یہ ہے کہ دوبارہ سے ہم اس کو باندھ لیں گے باقی ہمارے ٹرکی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح سے اب تو مکمل آپ کو شوہ رہا ہوگا کہ جو ہم یہاں پہ نیو برٹ چھوڑتے ہیں تو دوستو فوراں اس کی طرف ڈاسنگ کرتا ہوا آ جاتا ہے اور بڑا پیارا لگتا ہے دیکھیں پیچھے پیچھے فیمل چلتی ہے فیمل سامنے شوہ رہی ہے کہ دوستو اس کے گردن پہ کوئی بھی ڈوٹ نہیں بن رہے اور میل دیکھیں کس طرح سے نیچے میل کے اضافی چیزیں بننے لگیں اور یہ میل ہی ہے باقی ہمارے انگلیش کیم بھی کس طرح مزے سے گھوم رہے ہیں اور یہ پیر آپس میں دوستو لگاتے ہیں مزے کی بات تو یہ ہے مطلب میل اپنی فیمل سے میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ جو ہماری کوکو کی فیمل ہے وہ اپنی سپلیش پینٹم کے ساتھ مطلب کروس ہاری ہے مطلب آپس آپس میں جو پیر ہم نے جہاں سے لائے ہیں وہ ویسے ہی ان کے پیر لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ابھی ابھیم دوستوں میں اپنے سیٹ اپ پر چیکو اور اپنا چھٹکی کو بھی لے آیا ہوں ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں ہمارا چھٹکو اور چھٹکی بلکل یہ بھی انشاءاللہ پیر بنے گا اور حالانکہ دوستو آپ دیکھیں ہماری جو چھٹکو ہے یہ ہمارا براما کا میل ہے اور جو چھٹکی ہے یہ ہماری بینٹم سے آئی ہے مطلب کوکو اور سپلیش بینٹم سے آئی ہے تو دوستو بلکل سیم کلر ہے لیسنگ بھی سیم ہے اب دیکھتے ہیں بڑے ہو گئے تو ان کے آپس میں ہم بریڈ بھی دیکھیں گے براما اور بینٹم سے کیا ہمارے پاس بنے گا اس پیر کو ہم الگ کر لیں گے اور ان کے بچے بھی دیکھیں گے تو دوستو ابھی ابھی میں اپنے سیٹ اپ پر لائے ہوں سب سے پہلے ہمارا ترکی میں پورے جو نیو چکس آتے ہیں چھٹکی کا جائزہ لیا ان کے قریب گیا اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ بچے ہیں ان کو کچھ نہ بولا جائے اوراں چھوڑ گیا تھا باقی آپ کو ہمارے سیٹ اپ پہ دوستو آج مامو اور ڈائمنڈ ہی نظر آئے ہوں گے مامو اور ڈائمنڈ کل شام کو دوستو جب میں یہاں پر چھوڑ کے گیا تو رات کو مطلب شام تھی مغرب ہونے لگی تھی ہمارے ترکی میں نے ہمارے ڈائمنڈ کو مطلب کافی زیادہ پرشان کر کے رکھا ہوا تھا ادھر ادھر بگا رہا تھا اور کافی مطلب پروبلم ہو رہی تھی تو دوستو میں نے سوچا یہ نہ ہو صبح تھا کہ یہ مطلب کچھ نہ کچھ گربر ہو جائے مامو آپ پتہ ہے اس طرح سے نہیں چلتا جیسے دوستو اس کو چلنا چاہیے تو ادھر ہمارا سلطان اور راجو یہ ریکھیں یہ والا راجو ہے اور وہ والا سلطان ہے دوستو اس نے بھی کافی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا ہمارے مامو کو تو دوستو میں نے بہتر یہ سوچا کہ اپنے مامو اور ڈائمن کو اٹھا کے اوپری سٹون میں مطلب وہاں پہ اب کوئی برڈ بھی نہیں اسے پری اور پری زیادہ ہیں ان کی اس سپرنشپ ہے تو دوستو وہ کچھ نہیں کہتے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹرکی میل اب کسی کو اس سیٹ اپ پہ ہمارا ہین پارک میں آنے نہیں دیتا مطلب نیو برڈ آئے چوزے تو ٹھیک ہیں یہ دیکھیں ہمارے چیکو اور چٹکی یہ ابھی دوستو کافی زیادہ چھوٹے ہیں اور ان کی مطلب ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے وہ دیکھیں قریب جاتے ہیں ابھی نوٹ کرتا ہے اور بار بار پار کھولے گا لیکن یہ اس نے مطلب دیکھ لیا کہ یہ چوزے ہیں باقی آج ہم نے دوستو اپنے سیٹ اپ پہ آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ وہ یہ باکس لے ہیں یہ ریکھیں اس طرح سے ہم نے رکھتی ہے اور اس کے اندر اب دوستو آپ دوست بتائیں کیا ہم اس کے اندر کریٹ رکھتے ہیں اور اسی طرح کی دوستو بلکہ ابھی ہی میں یہ بوری ڈال دیتا ہوں اوپر ہمارے پاس سیٹ اپ پہ ایک اور بھی ہوگی کیونکہ بارش ہوئی تو دوستو یہ بارش سے خراب ہونے کا ڈر ہوگا ابھی ہم اس سیٹ اپ پہ مطلب اس کے چھت پہ ایسے ڈال دیتے ہیں باقی ہم اور بھی اس طرح کی بورییں لے آئیں گے تاکہ یہ بارش سے گلہ نہ ہو سکے لیکن سارے برز ادھر بھی آ رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ کیا تھا یہ پہلے تو نہیں تھا سارے ہمارے برز آ کے دوستو نوٹ کریں وہ دیکھیں ہمارے جو ٹوم اور جیری دوستو کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ سات منت بعد جوان ہوتے ہیں اور پھر انڈے دیں گے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا دوستو حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیمل ہے اور یہ جو چھوٹا جیری تھا یہ میل ہے وہ دیکھیں آپ اس کے پرپل پرپل شیئر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ میل ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے شاید ان کی کروسم ہوتی ہے شاید ان کے پیر لگتے ہوں اللہ کو بہتر پتا ہوگا کیونکہ میں اس سیٹ اپ کے دوستو آپ کو پتہ صرف ہم بلوگ بنانے آتے ہیں اور باقی ہم یہاں پہ ویڈیو مطلب جو ہماری ویڈ وگرہ ڈالتے ہیں صبح جو انڈے وگرہ اٹھا کے دوستو اسی ٹائم آتے ہیں اتنا ہم نوٹ نہیں کر پاتے یہ ماشاءاللہ سے دوستو فیمل ہماری کافی زیادہ مطلب کتنی ہیلڈی ہے ماشاءاللہ حالانکہ اس کے پاؤں پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بال ہے اور یہ کروسنگ میں یہ لیکن اس کا سائز جو ہے ویڈ ہے کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اسی جیسی ہماری جو بلیک ہبی باف ہے وہ دیکھیں اندر ابھی بھی ویسی بیٹھے کڑک ہوئی ہوئی ہے دوستو اور اس کا آپ دوست کے کہتے ہیں کہ اس کو انڈوں پہ بٹھا لوں اگر بٹھانا ہے تو دوستو یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ولوگ میں جب یہ پہلی دفعہ کڑک ہوئی تھی تو دوستو اوپر یہ نہیں بیٹھی تھی اور اس کو مطلب ہم نے انڈے دیئے نیچے اس نے انڈے خراب کر دیئے تو دوستو اس کو میرا دل کر رہا ہے اٹھا کر یہ آپ کیج دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اندر کونے میں ہم وہی جو ہم تغاری رکھتے ہیں یہاں پہ تغاری رکھ لیتے ہیں اور اس کو مطلب یہاں پہ انڈوں پہ مٹھا دیں گے اگر بیٹھ کی تو ویلنڈ ہون یہاں پہ بیٹھی رہے گی مطلب جگہ بھی تھنڈی ہے کونی میں آپ دیکھیں اس طرح سے چادرے ہیں وہاں تھنڈی تھنڈی جگہ یہاں پہ شاید یہ بیٹھے اور بچے بھی نکال لیں تو دوستو لازمی بتائے گا باقی آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ دوستو ابھی تک ہمارے سیٹر کے ابھی دن کا ٹائم ہے انڈا شاید کہ اس کے نیچے کوئی انڈا ہو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن دن کو دوستو جتنے بھی ہمارے برز ہوتے ہیں وہ اس کے نیچے ہوتے ہیں یہ حالانکہ مٹی اس طرح کرتے پڑے ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ تھنڈی ہے دوستو اس کے اندر مطلب ابھی میں تھوڑا سا اندر ہوتا ہوں تو اندر مجھے بھی دوستو ایسے لگتا ہے جیسے تھنڈا تھنڈا محول ہو تو اندر دیکھ لیتا ہوں اور ماشاءاللہ سے سب سے فرینٹ پر ہی دوستو دو انڈے پڑے رہا ہوں اور دو انڈے دھا لیتا ہوں اور کل تو دوستو انہوں نے بالکل کونے میں کریٹ کے پیچھے انڈے دی ہوئے تھے میں انڈے کو پہلے وہاں پہ رکھتا ہوں اور میں کونے میں کریٹ کے پیچھے بھی چک کرتا ہوں کیونکہ کل کریٹ کے پیچھے کونے میں دوستو پتہ نہیں کونسی فیمیل ہے وہ کونے میں انڈے دے رہی ہے اور ایک اور بات مجھے یاد ہے یہ دیکھیں کس طرح سے انڈے میں نے وہاں پہ رکھیں حالانکہ یہ ان کی بوک کا ٹائم ہے تو اگر یہ انڈا تھوڑا سا بھی ٹوٹ چاہے تو دوستو ایک فیمیل کھائے گی پھر ٹرکی برڈ آئیں گے اور سارے انڈے ہمارے کھانے لگ جائیں گے تو دوستو ابھی میں پیچھے دیکھنا ہوں شاید کی کوئنٹ انڈا ہمارے کریٹ کے پیچھے ہوں تو میں نے سوچا آپ کو سائٹ سے دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ایک سفید انڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو دوستو یہ آئی ٹھنک سمال جو ہماری بینٹم کی فیمیل ہے جو چھٹی چھٹی دوستو ہماری مرگیاں یہ انہوں نے انڈا دیا ہوگا کیونکہ بڑی فیمیل تو پیچھے کونے میں جا نہیں سکتی تو دوستو ابھی یہ انڈا بھی نکال دیں گے لیکن اس کو نکالنے سے پہلے میں جالی وغیرہ سیٹ کر لوں جالی نگاہ لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو میں نے جالی واپس سیٹ کر لیا یہ دیکھیں تھوڑی سی اس میں لچک چھوڑی ہے تاکہ اس طرح جب ہوا آئے تو دوستو زیادہ اس طرف زیادہ گرنے کا چانسز نہیں پہ واپس چادروں پہ جا کے گر جاتی ہے خیر وہ بھی کوئی پرولم نہیں ہے اس طرف تھوڑی سی لچک چھوڑی ہے تاکہ زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے تو ہوا زیادہ اس کو دوستو اڑا کے لے جاتی ہے تو دوستو جو اندر انڈا تھا یہ دیکھیں میں نے سکھیل والا انڈا باہر نکال دیئے جو کونے میں پڑا تھا اور یہاں سے بلیک ہیوی بف کی اٹھ کے باہر آئی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں پہلے اپنے انگلز کین کو پیر کو باہر کرتا ہوں اور یہاں پہ دو انڈے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایک چھوٹا انڈا اور ایک بڑا انڈا اس کو بھی میں یہاں پہ رکھ رہتے ہیں کیونکہ دوستو اب ان کی فیڈ کے ٹائم ہے تین اور پانچ انڈے آ جائے ہیں یہ دیکھیں بلیک ہیوی بف کی فیمل ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر آئی ہے اور پڑک ہوئی ہوئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں انڈے کھانے کی عادت اس مرگی کو سب سے پہلے لگی تھی اس کو نیچے چھوڑتے ہیں اور اب ان کے پی بھر یہ رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں سارے بارز آپ یہ دیکھیں وہاں پہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے کیسے آگئے ہیں میری طرف اور اب ان کو زیادہ تر باتیں نہیں ہیں اور ہمارا دوستو ہ معتما کافی زیادہ بارز ہیں اور میں نے آپ دوستو کو یہ بھی بتائیں دوستو کہ ہم نے اس سیٹ اپ کا نام ہم پارک لکھ گیا ہے آپ دوستوں کو کیسا مطلب لگے گا کمیٹس میں لازمی بتائی گا کیا میں نے اس سیٹ اپ کا نام ہم پارک رکھا ہے اچھا رکھ ہے تو دوستو فیڈ ڈالتا ہوں تھوڑی تھوڑی یہاں پہ ڈالتا ہوں کیونکہ سارے برڈ دوستو ہمارا تھوڑا 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 کھال ہے جی دوستو فیڈ جس طرح کہ ہم ڈال رہے ہیں ساری اس طرح لائن میں ڈالتے ہیں سارے کھائیں گے دوستو تو میں نے اس سیٹ اپ کا ہین پارک جو نام رکھا ہے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ہین پارک نام اچھا لگ رہے آپ کو کی نہیں لگ رہا کیونکہ اب میں اس سیٹ اپ کو ہین پارک کی نام سے پکارا کروں گا تو آپ دوست سمجھ جائے گا کہ کون سا ہمارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ بھی ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارے چیپو اور چھٹکی بھی دوستو اب ایسی سیٹ اپ پہ رہیں گے تو وہ بھی سارا دن میں نے بھی کھانا ہے تو اب کچھتے بعد دوستو جو ہمارا کچن کا ویسے جو گا وہ بھی ملا کے ڈال دے تو تو فیڈ کافی نہیں ہوتی آج گندم بھی لیائے ہیں اور اب ہم اپنے اسیل کو جو ہمارا اسیل پیر ہے شیرو اور شیرنی کو گندم دیا کریں گے تو دوستو ہمارے بہت جلد 10 کے ہونے والے ہیں شاید آج ہی کمپلیٹ ہو جائیں تو دوستو 10 کے پہ ایک نیو انٹری آنے والی ہے یہ دیکھیں سپلیش کا میل ہمارا انڈوں کے پاس ہی کھڑا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو اجانک سے چونچ لگائے اور انڈا کھا لیں لیکن یہ دوستو اس کو عادت نہیں پڑی ہوئی وہ ہماری جو چھوٹی کٹ کی جو فیمیل ہے جو ابھی میں نے اٹھا کے نیچے رکھی ہے وہ انڈے کھا رہی ہے جلدی سے 10 کے پہ ایک بہت خوبصورت انٹری آپ کے لئے سپرائز رکھا ہوئے سیٹ اپ پہ انشاءاللہ ہم لے آئے ہیں تو دوستو جلدی سے 10 کے کرائیں اور ہم آپ کے لئے دوستو نیو انٹری کو جلدی سے ہم رویل کریں تو دوستو آج کے لئے اتنے ہی امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا کیونکہ آج ہم نے چیکو اور چھوٹکی کو نیچے لے آئے ہیں نیو بوکس رکھ لیا ہے ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ بھی انڈے فیمل دیں گی اور کچھ شاید میں فیمل کو یہاں انڈوں پہ بھی بٹھا لیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیو ٹپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ